ایک طرف جہاں کسان آندولن چل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف کسانوں کو ربی فشل کے لیے یوریا ملنے میں دکھت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پتہ باد میں یوریا سنکٹ کے ایسی تصویریں سامنے آئی ہے جس سے کسان یوریا خرید کے اندر کرب کو کے باہر لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں میڈیا سے باچت کرتے ہوئے لائن میں کھڑے لوگوں نے اور کسانوں نے کہا اور آراب لگایا کہ یوریا کی لمبی لمبی لائنیں لگائی جا رہی ہیں اور سپلائی کسانوں کو نہیں دی جا رہی کسانوں نے بتایا کہ آدھارکار کے ذریعے یوریا کا وطرن کیا جا رہا ہے اور ایک آدھارکار پر کسان کو کیول دس بیگ یوریا ہی دی جا رہی ہے ایک پرتیک ایکڑ کے حساب سے یہ یوریا نہیں مل رہی جبکہ ایک ایکڑ کے دائرے میں تین بیگ یوریا کی خفت ہوتی ہے ایسے میں جن کسانوں کے پاس پانچ ایکڑ یا دس ایکڑ ہے یا اس سے ادھک ہیتی ہے تو وہے کسان دس بیگ یوریا سے کس طرح سے آپورتی کرے گا وہیں یوریا سنکٹ کے آروپوں کو لے کر کے یوریا خرید کے اندر کریپکو کے مینجر راجن کمار نے بتایا کہ کریشی ویبھاگ کے آدیشوں کے مطابق ایک آدھار کارپر کسان کو دس بیک یوریا دیے جانے کے لیے آدیش دیے گئے ہیں اور انہی آدیشوں کے انسار ہی یوریا وطرن کسانوں کو کی جا رہی ہے جیسے جیسے یوریا کی سپلائی پراپت ہو رہی ہے ویسے ویسے کسانوں کو یوریا بھی دی جا رہی ہے وہیں آدھیکاری طور پر اوچھے آدھیکاریوں نے کہا کہ یوریا کی کمی جلے میں نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یوریا کا وطرن سبھی کسانوں کو سمان روپ سے دیا جائے تاکہ کالا بازاری کو روکا جا سکے پل پل فتہ واسے راجش پھانبو کی وشیش رکو ہم کو تو دس پندرہ پندرہ گھٹے چاہیے ہیں ایسے تو آج دس گھٹے ہی کیول یہ دے رہے ہیں لیکن ہماری برپائی نہیں ہوگی دس گھٹے میں نہیں تو پہلے بھی ہم دو تین دن ہوگے لینڈ میں لگتے ہیں اور لکے جا کے ختم بولتے تھے ختم ہوگی ہے خاد آج بھی یہ بول رہے بھی ہے کہ گھٹی ہے جو بٹے کی بٹے کی نہیں تو آگے نہیں بٹے گی تو خاد آپ کو کم دی جاری ہے کم تو ایسی ہے جی دو جا کے کھڑنا پڑتا ہے چاہتے ہیں یہ عام جنتا کی طرح کھلے مل جائے تو ٹھیک ہے ہمیں یہ دکت تو نہیں جیلنے پڑے گی تو آپ دکت یہ لے ہو دو خجی کام چھوڑ کر آئے ہیں کھیت میں بھی کام چھوڑ کر آئے ہیں کتنے دن سے جانے ملے گرے ہیں سنجھٹن میں بھی جانا پڑتا ہے پہلے ہم آئے تھے ایک دن میں اس ٹیم ہی رات تک کھڑے گئے اور نہیں ملی ہمارے کو خادیف کو والوں کے پاس اور آج یہ قرب کو پہ آئی ہے کیا نام ہے اپرک پرکی ایک کھڑ آرکار دے جی دس گھٹے کہہ رہے ہیں جی وہ نمبر پہہ بھی سکتا ہے کہ ویرے نہیں پہہ سکتا ہے لینڈ کے آلے پہہ مندر کے خادیف کمی ہے خادیف بہت زیادہ ہے جی لینڈ سے لگ کے خاد لینی پہہ رہی ہے ہاں جاں جی کنے اٹھام ہوگا لینڈ سے لگے لگے گا سنجھٹا جی کنی خاد سنو چاہی دیا ہے کنی مل رہی ہے سنو سنویر جی خاد خاد سنویر جی ہمیں ریڈیئر ڈسٹک ہے اگریگل چل دیپارٹمنٹ کے مطلب آدے سانوسار ایک ادارکارڈ پر دس بیگ دے رہے ہیں اور جو گھرڈ لین ہے اسی کے تھروں رہے ایک ادارکارڈ پر پوست منسین کے دوارہ دس بیگ دیے جارہے ہیں تو کیا مانتے کہ آج کسانوں کو دس بیگ خاد پوری آرہی ہے جیسے جیسے ہمارے پاس سکلائی آرہی ہمیں دیتے جارے ہیں ایک ادارکارڈ پر دس بیگ ہے کیا نام راجنکمار موسیقی موسیقی موسیقی